ہندوستان میں ایک سلطان ایسا بھی تھا کہ جب تک وہ زندہ تھا انگریزوں کو لگا کہ وہ ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے لیکن ایک انگریز افسر نے اس کی لاش محسور کے قلعے کے باہر دیکھی تو کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے یہ برسگیر میں انگریزوں کے لیے آخری بڑی رکاوٹ تھی میں ہوں دانیل حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک آنمی ڈاٹ پی کے یہ سترہ سو ساڑ کا ہندوستان ہے دلی سے کوئی بائیس سو کلومیٹر دور جنوبی ہندوستان کا ایک شہر ہے سرنگا بتم اس شہر کے ایک منار پر بنے کمرے میں ایک عجیب سی سرگرمی جاری ہے ایک دس سالہ لڑکا بڑی جہفشانی سے ایک ریتی کی بدد سے کھڑکی کی سلاکھیں کاٹ رہا ہے اور اس کے پاس بیٹھا اس کا پانچ سالہ بھائی آنکھوں میں خوف بھرے اسے دیکھ رہا ہے بڑے لڑکے نے کھڑکی کی سلاکھیں کاٹی پھر کھڑکی سے ایک رسی باندھ کر نیچے لڑکا دی اس نے اپنے بھائی کو پیٹھ پر لادا اور رسی کے ذریعے نیچے اتر گیا کچھ ہی دیر میں سارے سرنگا بتم میں ہاہکار مچ گئی کہ باغی جنرل حیدر علی کے دونوں قیدی بیٹے ٹیپو اور قریب فرار ہو چکے ہیں جی ہاں یہ سلاکھیں کاٹنے والا ننہا بہادر فتح علی ٹیپو تھا اور اب یہی ننہا سلطان اپنے بھائی کے ساتھ دشمنوں سے چھپتا پھر رہا تھا وجہ یہ تھی کہ ٹیپو کے والد حیدر علی جو میسور کے راجہ کا سپاہ سلار تھا اپنے مخالفین کی سائسوں کی وجہ سے باغی قرار پان چکا تھا اب وہ شہر سے فرار تھا اس کے بیٹوں کو قید کیا گیا تھا لیکن وہ بھی باغ نکلے تھے اس دوران ہولی کا تہوار آیا حیدر علی کے ہمدردوں نے ٹیپو اور اس کے بھائی کو ہولی کے رنگوں میں رنگ دیا ٹیپو نے چہرے پر بھی شیر کا ماس پہن لیا پھر دونوں بھائی کسی کی نظروں میں آئے بغیر ہی شہر سے نکل گئے اور اپنے باپ سے جا ملے اس انتہائی فلمی انداز کے فرار کے ایک سال کے اندر ٹیپو کا باپ حیدر علی محسور کا حکمران بن چکا تھا اور ٹیپو ولی اہم لیکن حیدر علی کا 21 سالہ دور حکومت دشمنوں سے جنگ و جدل میں ہی گزر گیا اور جب 1782 میں حیدر علی کی مفاد کے بعد ٹیپو تخت نشیر ہوا تو یہی مسائل اسے بھی منتقل ہو گئے محسور کی حکمرانی پھولوں کا بستر نہیں کانٹو کی سیج تھی یہ تیہ تھا کہ ٹیپو کتنا ہی قابل حکمران سہی لیکن وہ اپنی سلطنت کی تباہی کو ٹال تو سکتا تھا روک نہیں سکتا تھا اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تھی ریاست محسور کا انتہائی مشکل جیوگرافیا وہ صوبے جو آج بھارتی سٹیٹس کرناٹکا تاملناڈو اور کریالا کہلاتے ہیں ان کے بہت سے حصے ریاست محسور میں شامل تھے دیکھنے میں یہ ایک بڑی ریاست تھی لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے تین انتہائی خطرناک دشمن اس کی سرحدوں پر ہی بیٹھے تھے کچھ مشرقی علاقوں اور جنوب میں ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریزوں کی حکومت تھی جن کا جنوبی ہندوستان میں فوجی مرکز مدراز تھا جو اب چننائے کہلاتا ہے انگریز علاقے کے ساتھ مشرق ہی میں ہیدر آباد دکن کی ریاست تھی جو اب آندھرا پردیش کا حصہ ہے جبکہ شمال کی طرف مرہاتے تھے جن کی سلطنت محسور کی سرحدوں سے دلی تک پھیلی ہوئی تھی اور مغرب میں تھا سمندر یعنی کسی طرف سے ٹیپو کو کوئی مدد مل سکتی تھی نہ وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا اور اس خطرناک جیوغرافیے کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ بھی تھا اور وہ یہ کہ محسور ہندوستان کی دولت مند ریاستوں میں سے ایک تھی مسالہ جات کی پیدوار اور کپڑے کی سنت یہاں خوب پھل پھول رہی تھی محسور کے شہریوں کی آندنی باقی ہندوستان کے لوگوں سے پانچ گناہ زیادہ تھی تو ایسے میں محسور کے مخالفین کی رال کیوں نہ ٹبکتی اس کے تیرو طرف پھیلے دشمنوں کا واحد مقصد محسور پر قبضہ کرنا تھا اس لیے ان سے صلح یا معاہدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا یوں محسور کی ریاست خطرناک جیوغرافیے اور مشکل حالات میں کمزور دفاعی پوزیشن پر کھڑی تھی لیکن ٹیپو ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا وہ صلح اور جنگ دونوں کے لیے تیار رہتا تھا اس نے پہلے اپنے دشمنوں سے صلح کے معاہدے بھی کیے لیکن یہ تمام کے تمام معاہدے ناکام رہے اور ٹیپو سلطان کو آخر جنگ ہی کرنا پڑی ان جنگوں میں کئی بار اس نے اپنے دشمنوں کے ایسے دان کھٹے کیے کہ لوگ اسے شیر محسور کہنے لگے اس سلسلے کی پہلی جنگ وہی تھی جو اسے اپنے باپ سے ورسے میں ملی تھی یعنی انگریزوں سے جنگ جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے محسور پر حملہ کر دیا تھا یہ وہی جنگ تھی جس کے دوران ہی ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی وفاد بھی ہوئی تھی ٹیپو کی جگہ کوئی اور ہوتا تو باپ کی موت اور دشمن سے جنگ اس کے آساب شل کر دیتی اور یہ ریاست اسی وقت ختم ہو جاتی لیکن ٹیپو نے تخت نشین ہوتے ہی ایک کے بعد ایک انگریزی لشکر کو دھول چٹائی پھر اس نے بینگلور کے قلعے میں محسور انگریزی فوج کو ہتیار ڈالنے پر مجبور کر دیا برسگیر کی تاریخ میں انگریزوں کو ایسی زلط امیز شکست نہ پہلے کبھی ہوئی تھی نہ اس کے بعد ایسے میں زخموں سے چور انگلش فوج نے صلح کی ترخواست کی اگر ٹیپو یہ جنگ جاری رکھتا تو وہ جنوبی ہندوستان میں انگریزوں کے ہیڈکوارٹر مدراز پر بھی قابض ہو سکتا تھا ایسی صورت میں کم از کم جنوبی ہندوستان سے انگریزی تسلط کا خاتمہ ہو جاتا لیکن ٹیپو نے رحم دلی سے کام لیا اور صلح کر لی ستارہ سو چوراسی میں اس نے انگریزوں سے جنگ بندی کا معایدہ کر لیا اس فتح سے ٹیپو تو ہندوستان کے لوگوں کا ہیرو تو بن گیا تھا جبکہ برطانیہ میں صفے ماتم بیچ گئی تھی انگریزوں نے تیع کر لیا کہ اگر ہندوستان پر قبضہ برقرار رکھنا ہے تو ٹیپو کو راستے سے ہٹانا ہی ہوگا اور اس کے لیے انہوں نے سادشوں کے جال بچھانا شروع کر دیئے ان سادشوں میں ٹیپو کی ایک کمزوری ان کے بہت کام آئی وہ کمزوری یہ تھی کہ ٹیپو درباریوں کو خوش رکھنے کا انہر نہیں جانتا تھا اس نے حکمران بننے کے بعد بھی نئے لوگوں کو اپنے دربار میں جگہ دی جس سے پرانے درباری نراز ہو گئے جن میں وزیر خزانہ میر صادق اور وزیر اول پرنیا پیش پیش تھے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹیپو کو تخت سنبھالنے میں مدد دی تھی لیکن اب انہیں لگنے لگا تھا کہ ٹیپو سلطان انہیں نظر انداز کر رہے ہیں ٹیپو اپنی اصول پرستی کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کو سزائیں بھی دیتا تھا جس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب ٹیپو کے انتہائی ماہر اور وفادار جنرل محمد علی کمیدان نے ٹیپو کے ایک مخالف کو پناہ دے دی تو ٹیپو نے مسلحت سے کام نہیں لیا اس نے کمیدان کو گرفتار کر لیا کمیدان نے قید میں ہی خودکشی کر لی اس واقعے سے سلطان کے بہت سے وفادار بدل ہوئے چنانچہ درباری سازشوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس میں انگریزوں کی دال گلنے کا امکان پیدا ہو گیا اب انہیں ٹیپو کے دربار سے غدار ملنے لگے تھے اور اس غدار فیکٹری کا خریدار تھا ایسٹ انڈیا سے آیا نیا گورنڈر جنرل ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے گورنڈر جنرل کا نام تھا لورڈ کونڈ ویالیس یہ شخص بہت مکار تھا اور دشمن کو بیدان جنگ میں ہرانے سے زیادہ اسے اپنے گھر میں کمزور کرنے کا انہر جانتا تھا اس نے ٹیپو کی ریاست میں کئی جاسوس بھیجے جن میں ایک کا نام تھا سید امام یہ شخص ٹیپو کے دارالحکومت سرنگا پتم پہنچا جہاں اس نے ناراض اور لالچی درباریوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حمایت پر تیار کر لیا لیکن یہ سازش بروقت پکڑی گئی ٹیپو سلطان نے اس کا سخت نوٹس لیا غداروں اور سید امام کو سزائے موت دی گئی لیکن اس سے غدار فیکٹری سے غداروں کی پرڈکٹس رکی نہیں بلکہ ان کی تعداد بڑھنے لگی ٹیپو کے درباریوں کو خریدنے کے باوجود لورڈ کونڈ والس نے تنہا ٹیپو کے مقابلے پر آنے سے ڈرتا تھا اس نے نظام حیدراباد اور مرہاتوں کو بھی ساب ملا لیا جنگ شروع کرنے کے لیے اس نے یہ بہانہ کیا کہ ٹیپو نے انگریزوں کو ایک اتحادی راجہ ٹرنکوور کے خلاف جنگ چھیڑی ہے حالانکہ یہ جنگ ٹیپو نے نہیں راجہ نے خود چھیڑی تھی ٹیپو کی جوابی کاروائی کے بعد یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا لیکن کونڈ والس نے اس جنگ کو جواز بنا کر ساب کا شکست کے وقت کیا جانے والا صلح کا معایدہ توڑ دیا اور میسور پر چڑھائی کر دی پہلے اس نے میسور کے اہم شہر بینگلور پر قبضہ کر لیا ٹیپو کی فوج میں مجود غداروں نے حملے کی تفصیلات لورڈ کونڈ والس تک پہنچا دی جس کی بدولت وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا وہ نہ صرف ٹیپو کے حملے سے بچ لکھلا بلکہ اس نے ایک لمبہ چکر کارتے ہوئے ٹیپو سلطان کے مرکز سرنگا پتم پر چڑھائی کر دی لیکن سرنگا پتم سے پندرہ کلومیٹر کی دوری پر اس کی حمد جواب دے گئی وجہ یہ تھی کہ اس کی فوج تھک چکی تھی ٹیپو کے چھاپا مار دستوں نے انگریزوں کی سپلائی لائن بھی کار دی تھی کونڈ والس کے دونوں اتحادی یعنی مراتھے اور نظام جنہوں نے اس جنگ میں انگریزوں کی مدد کے لئے فوج بھیجنے کا وعدہ کیا تھا وہ دونوں بھی مدد کو نہیں پہنچے تھے یو کونڈ والس سرنگا پتم کے محاصرے میں نکام رہا اس کے فوجی بھوک اور بیماری سے مرنے لگے تھے لوڈ کونڈ والس کو احساس فوج کے ساتھ بینگلور کی طرف بھاگ نکلا یہ وہ موقع تھا جہاں ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی کی بہت بڑی گلتی گی گلتی یہ کہ اس نے ایک بھاگتی ہوئی اور شکست خردہ انگریز فوج کا پیچھا کر کے اسے تباہ کرنے کے بجائے اسے نکل جانے کا موقع دیا اس گلتی کا خمیازہ پہلے مسور اور پھر سارے برے سگیر کو غلامی کی صورت میں بھگتنا بڑا کون والیس بچ کر نکل گیا اور جلد ہی مراتوں اور نظام سے جا ملا پھر یہ تینوں اتحادی یعنی انگریز مراتے اور نظام خوب تیاری کے ساتھ دوبارہ سرنگا پتم پر ٹوٹ پڑے انہوں نے سرنگا پتم کا محاصرہ کر لیا اب ٹیپو کو احساس ہوا کہ وہ کون والیس کو بھاگنے کا موقع دے کر ایک نقابل تلافی غلطی کر چکا ہے لیکن اب پچتانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ محاصرہ ہر گزرتے دن کے آتھ کروڑ روپے تاوان جنگ وصول کیا یوں اپنوں کی غداری اور جنگی غلطیوں کی بدولت ٹیپو سلطان کی طاقت پر ایسی کاری ضرب لگی کہ اس کے بعد وہ کبھی نہ سمل سکا لورڈ کونویلس کے ہاتھوں شکست کہ ٹیپو اور اس کی سلطنت پر دو فوری اثرات منطب ہوئے ایک تو یہ کہ ٹیپو سلطان پر انگریزوں سے بدلہ لینے کا ایک جنون سوار ہو گیا ٹیپو نے تیہ کر لیا کہ جب تک وہ انگریزوں کو شکست نہیں دے گا وہ پلنگ پر نہیں فرش پر سوئے گا اور اس نے ایسا ہی کیا اس نے ایک کھلونہ گاڑی بھی تیار کرائی جس میں ایک شیر برطانوی فوجی کا گلہ دبوچ رہا ہے اور یہ گاڑی آج بھی لندن کے میوزیم میں محفوظ ہے جنگ کا دوسرا اثر ہوا ٹیپو کے وفداروں پر جنہوں نے بھاپ لیا کہ اب ٹیپو اور اس کی سلطنت کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے وہ سلطان سے دور ہونے لگے شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیرانی کا باعث ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں ہندوستان میں آزاد ریاستوں کا قیام ہونا اور ٹوٹنا ایک عام سی بات تھی چنانچہ کسی ریاست سے وفداری کے لیے ایک ہی شرط تھی کہ وہ طاقتور گروہ یا ریاست سے مل جاتے تھے یہ اس دور کے ہندوستان کی تلخ سچائی تھی جس نے آخر کار سارے خطے کو انگریزوں کا غلام بنا دیا یہاں یہ بات بتانا بھی اہم ہے کہ ٹیپو کے بارہ بیٹے اور پانچ بیٹیاں تھی لیکن اس کے ایک بیٹے میں بھی یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ان خراب حالات میں ٹیپو کا بہترین جانشین ثابت ہو چنانچہ جس ریاست کا حکمران بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہو وہ آدھا علاقہ کھوڑ چکی ہو طاقتور دشمنوں سے گری ہو اور اسے ایک مضبوط جانشین کی امید بھی نہ ہو حوص کا فرانس سے جو ماضی میں ٹیپو کا اتحادی رہ چکا تھا ٹیپو نے فرانسیسی جنرل نپولین بوناپار کے پاس اپنا صفیر بھی بھیجا اور مدد کی درخواست کی تھی نپولین نے ٹیپو کو ایک جوابی خط بھی لکھا لیکن یہ خط راستے میں انگریز جاسوسوں نے پکڑ لیا برطانیہ اور ہندوستان میں کوہرام مچ گیا کہ نپولین ٹیپو کی مدد کے لیے ہندوستان کا رخ کرنے والا ہے جب نپولین سیونٹین نائنٹی ایٹ میں فوج لے کر مصر پر حملہ کرنے نکلا تو برطانیہ یہی سمجھا کہ نپولین ہندوستان جانے والا ہے پھر نپولین نے مصر پر قبضہ کر لیا تو بھی انگریزوں کا یہی خیال تھا کہ شاید وہ زمینی راستے سے ہندوستان پہنچنے کی کوشش کرے گا لیکن جب برطانوی بہریہ نے فرانس کو شکست دے دی تب کہیں جا کر ہندوستان میں کمپنی سرکار نے سخ کا سانس لیا لیکن چونکہ اس زمانے میں ایک خبر سمندر پار پہنچنے میں مہینوں لگا دیتی تھی اسی لیے برطانیہ اور ہندوستان میں یہ افواہیں بہت عرصے تک گردش کرتی رہی کہ نیپولین ٹیپو کی مدد کے لیے اب آیا کے تب آیا ٹیپو اب چاروں طرف سے دشمنوں میں گر چکا تھا اور فرانس سے مدد آنے کا امکان ختم ہو چکا تھا یہ ایسا وقت تھا جب اس کے دشمنوں نے تیہ کرنا تھا کہ وہ شیر محصور کا شکار کب کہاں اور کیسے کریں گے اس دوران ایسٹ انیا کمپنی نے لورڈ اکان ویلیس کو واپس بلا کر لورڈ ویلیس لے کو گورنر جنرل بنا دیا یہ شخص اس وقت کے برطانوی وزیر آزم کا دوست تھا دونوں دوست چاہتے تھے کہ ہندوستان پر مکمل قبضہ کیا جائے اور ان کی نظر میں ٹیپو سلطان ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھا انگریزوں کے ذہن پر مسلسل یہ خوف سوار تھا کہ اگر کہیں فرانس ٹیپو کی مدد کو پہنچ گیا تو ہندوستان ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا کیونکہ ٹیپو کے خلاف آخری جنگ سے صرف 18 سال پہلے فرانس نے برطانیہ کی ایک اور کلونی امریکہ میں ایسے ہی مداخلت کی تھی اس نے امریکی جنگ آزادی اجازت دے کر ہندوستان میں ٹیپو کی شکل میں ایک نئے جارج واشنگٹن کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا چنانچہ لورڈ ویلسلے ٹیپو کے خلاف جنگ کا ذہن بنا کر ہی ہندوستان پہنچا اور آتے ہی اس نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی برطانیہ سے تازہ دم فوجی تیار کر گیا تھا وہ اب ویلسلے کے ساتھ تھے ویلسلے نے ٹیپو کے خدداروں سے یہ تیع کر لیا تھا کہ وہ کہیں بھی میسور کی فوج کو اگریزوں کا مقابلہ نہیں کرنے دیں گے میسور کے زیادہ تر کلوں کے کمانڈروں نے بھی یقین دلا دیا کہ جیسے ہی میں کود گیا سلا کا معاہدہ توڑنے کے لیے اس نے یہ اعلان کیا کہ ٹیپو فرانسیسیوں کے ساتھ مل کر کمپنی سرکار کے خلاف سادش کر رہا ہے اس لیے جنگ ضروری ہے فیبری 1799 میں انگریزی فوج اور اس کے اتحادی چار اطراف سے محصول پر حملہ آور ہو گئے ٹیپو نے حملہ آور انگریزوں کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کیے لیکن کمانڈروں نے دشمن پر حملے کا ہر موقع ضائع کر دیا اپنے کمانڈروں کا یہ انداز دیکھ کر محصول کے سپاہی سوال کرتے تھے کہ جب دشمن ضد میں ہے تو حملہ کیوں نہیں کیا محصول کے ہاتھ باندھ کر اسے دشمنوں کے سامنے پھینکنے کا منصوبہ بنا لیا تھا مگر شہر محصول اب بھی ہار ماننے والا نہیں تھا ایک موقع پر وہ خود فوج لے کر نکلا اور اس نے انگریز جنرل ہیریس کے چھکے چھڑا دیئے لورڈ ویلیسلے نے بھی اپنی ایک ریپورٹ میں ٹیپو کے ماہر جنرل ہونے کا اعتراف کیا ہے لیکن ٹیپو کے غدار افسر یہاں بھی انگریزوں کی مدد کر رہے تھے وہ جان بوجھ کے ٹیپو کے فوجی دستوں کو دشمن کی توپوں کی ضد میں لے آتے تھے اس طرح ٹیپو کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اور اس نے پیچھے ہٹ کر سرنگا پتم میں دفاعی پوزیشن لے لی اپریل 1799 میں یعنی حملہ شروع ہونے کے صرف دو ماہ بعد ہی انگریزوں نے سرنگا پتم کا مواصرہ کر لیا ایسے میں غداروں نے دشمن کو بتا دیا کہ شہر کی حفاظتی دیوار کا کون سا حصہ کمزور ہے انگریزوں نے اسی دیوار کو نشانہ بنایا اور وہاں ایک بڑا شگاف بنا دیا تین میں 1799 کی رات سلطان کے وزیر میر صادق نے فصیل سے باہر آ کر انگریزوں سے خوفیہ میٹنگ کی تیع یہ پایا کہ اگلے روز دوپہر تک انگریز اس شگاف پر دعوی بول دیں جب کہ میر صادق وہاں موجود فوج کو پہلے ہی ہٹا چکا ہوگا میر صادق واپس چلا گیا پھر چار میں کا سورج تلو ہوا نجومیوں نے سلطان ٹیپو سے کہا کہ آج کا دن آپ کے لیے انتہائی منحوس اور بدش توپ خانے کا کمانڈر سید غفار شہید ہو گیا ہے یہ سنتے ہی ٹیپو فوج کی پوزیشن کا جائزہ لینے کے لیے قلعے سے باہر نکل آیا سلطان قلعے سے باہر نکلا تو غداروں نے قلعے کے دروازے اندر سے بند کر دیئے تاکہ ٹیپو پھر واپس قلعے میں نہ آسکے کہا جاتا ہے کہ سید غفار کی شہادت بھی ایک سازش کے تحت ہوئی تاکہ یہ خبر سن کر سلطان جوش میں قلعے سے باہر نکلے یوں یہ ساری کاروائی بھی ایک بہت بڑا ڈراما تھی بارحال وجہ کچھ بھی ہو سلطان اب قلعے سے باہر آ چکا تھا دوسری طرف میر صادق اور پورنیا نے فوج کو تنخوا دینے کے بہانے دیوار کے شگاف سے ہٹا لیا اب میدان خالی تھا انگریزی فوج اس شگاف سے اندر داخل ہونے لگی سلطان نے قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ اپنی فوج کو واپس جمع کر سکے لیکن افسوس قلعے کے محافظوں نے مالک کو ہی اندر آنے سے روک دیا اس موقع پر سلطان نے انگریزی سے آخری بار دو دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا سلطان کے ساتھ مٹھی بر سپاہی تھے اس نے ایک خدمتگار سے بندوق لے کر انگریزی پر فائرنگ شروع کر دی اس کے مٹھی بر ساتھی بھی جان توڑ کر لڑے لیکن جلد ہی یہ آخری وفاددار ایک ایک کر کے گرنے لگے خود سلطان کو گولیا لگی اور وہ زخمی ہو گیا ایک ملازم نے کہا حضور انگریزوں کو بتا دے آپ کون ہیں وہ آپ کا احترام کریں گے کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے شیر محسور تب تک لڑتا رہا جب تک وہ ببس ہو گر نہیں گیا انگریز اس وقت نہیں جانتے تھے کہ قلعے کے باہر لڑنے والا یہ شخص ٹیپو سلطان ہے سلطان جب گرا تو ایک لالچی انگریز سلطان کی کمر سے بندی ہیرو کی پیٹی اتارنے کے لیے آگے بڑھا لیکن سلطان ابھی زندہ تھا اس نے تلوار کے وار سے انگریز سپاہی کی ٹانگ اڑا دی انگریز نے پلٹ کر گولی چلائی جو سلطان ٹیپو کے سر میں جا لگی یوں سلطان ٹیپو شہید ہو گئے لیکن تب تک قلعے میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ میر صادق اور پونیا نے فوج کو دھوکے سے شگاف سے ہٹایا تھا اس خبر کے پھیلے پر سپاہی مشتہل ہو گئے انہوں نے گولی مار کر میر صادق کو ہلاک کر دیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی انگریز فوج شہر پر قابض ہو چکی تھی اور میسور کے سلطان کی لاش قلعے کے دروازے پر پڑی رہی ٹیپو شہید کو انگریزوں نے پورے فوجی عزاز کے ساتھ سرنگا پتم میں ہی دفن کیا شہادت کے وقت ٹیپو کی عمر 49 برس تھی اسی لیے اسے 49 طوبوں کی سلامی بھی دی گئی ٹیپو کی شہادت کے 69 برس بعد سارے ہندوستان پر برطانوی پرچم لہر آ رہا تھا یوں اس انگریز افسر کی بات سچ ہو گئی جس نے ٹیپو سلطان کی لاش دے کر کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے انگریزوں نے ٹیپو کے خاندان کو کلکتہ بھیج دیا تھا ٹیپو کی اولادیں اس شہر میں دو سو برس تک محنت مزدوری کرتی رہی 2009 میں بھارتی حکومت کو آخر یہ خیال آ ہی گیا کہ ان کا شاہی سٹیٹس بحال کر کے انہیں ٹیپو کی جائداد لٹائی جائے آج ٹیپو سلطان کے مزار پر ہندو اور مسلمان سبھی حاضری دیتے ہیں سرنگا پتم بھارتی ریاست کرناٹکا میں شامل ہے اور ریاست میں ٹیپو سلطان کا یوم پیدائش سرکاری سطر پر منایا جاتا ہے ٹیپو کی سادگیرہ بنانے کے خلاف تو مظاہرے بھی ہو چکے ہیں تاہم یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ٹیپو سلطان آج بھی برسگیر کا عظیم ہیرو مانا جاتا ہے اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ